سنڈے کا روڈ پورا کھالی ہے بارش میں یہ دیکھئی ہے یہ سلیوری باغجتین پارک ہے یہ گسے سے سو گیا اس کو ٹوفی نہیں ملا ہلو گائیس آج پیت اچھی گھر میں سو رہے ہیں یہ پیت اچھی کا گاری دھو رہا ہے بارش میں یہ دیکھئی ہے بارش ہو رہے ہیں انچے ہلو دوستو دیکھئی ہے سووے سوے تو میرا پیٹا آپ لوگ کو دکھائی دیا ہوگا بارش ہو رہا ہے تو ابھی بارش روک گیا تو ابھی میں جا رہا ہوں کام پہ دیکھتا ہوں کہا تک کر پاتا ہوں ابھی میں گھر پہ ہوں ابھی جا رہا ہوں ابھی ٹائم ہو گیا آپ کا ڈیڑھ بج رہا ہے ابھی جا رہا ہوں میں کام پہ کیوں بہت جور بارش ہو رہا تھا سووے تو ابھی تک میں سویا ہوا تھا آج سنڈے ہے تو آج جا رہا ہوں میں ابھی کام پہ کیونکہ سووے کا کام میرا بیٹا ہی کر دیا میں سویا ہوا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا تو اس نے ریکوڈنگ کر کے رکھ دیا ہے یہ تو نکلا کام پہ ایدھر نا راستے میں بہت سارا پانی جم گیا ابھی بھی اندھیرہ ہے بارش تو ہوا لیکن آسمان بھولہ ہے بادل چھایا ہوا ہے سورج کے روشنی دکھ نہیں رہا ہے لگتا ہے دوبارہ پارش ہوگا ایسا لگ رہا ہے پارینا میں کوٹ مر میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں کوسٹ ابیس کا آگے اور کوٹ کا بھی آگے بتا نہیں کیوں آج روڈ تھرک خالی خلی ہے کہ ہاتھا ہوں یہ دیکھیں کوسٹ ابیس یہ ہے ویسلیو ری کوٹ اور یہاں بیٹھا ہوں میں آبینا دھرے دھرے ٹھنڈہ گیر رہا ہے وہ کل بارش ہوا آج سوبے تک بھی گوا اس لئے دھرے دھرے ٹھنڈ گیر رہا ہے ٹھنڈ تو لگ رہا ہے اور سوبے سے آبی تک سورج کا خیرن نہیں دکھا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آبی تو سام ہونے کو آ گیا آبی باجرہ بات تھوڑی دیر بعد تو اندھیرہ ہی ہو جائیا لیکن آبی تک بارش نہیں ہوا لیکن ٹھنڈ گیر گیا بارش کا باد جو ہوا چلتا ہے نا تھنڈی ویسا ہوا چل رہا ہے تھنڈ بھی لگ رہا ہے نے تو گلتی کر دیا جگٹ پھین کے نہیں آیا تھنڈ گیرہ ہے تب ہی دیکھئے راستہ پورا کھالی کھالی ہے آدمی بھی نہیں ہے پورا روٹ کھالی ہے آسمن میں بادل چھایا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے دیکھئے آنڈہرہ جیسے دکھ رہا ہے تھوڑی دیر چلا آئے گا گاری اس کے بعد بند کر دے گا کیونکہ ٹھنڈ لگ رہا ہے مجھے آب یہ موسم چھے نہیں ہو رہا ہے تو یہ لگ گیا تو بیمار پڑ جاؤں گا پیچھے جو بجار دکھ رہا ہے نا آسطہ ایسے سندے ہے لیکن سب بند ہے آدمی لگنا کم نکلا روٹ دے بارش بھی ہوا سوہ بھی نہیں نکلا ابھی بھی نہیں نکلا بارش بھی ہوا ٹھنڈا بھی گیرا اسی لئے خیائد نہیں لکھنا لکھا ایک دم کھالی کھالی ہے میں بھی رکشہ دکھائی دے رہا ہے سواری بلکل بھی نہیں ہے روڈ پہ دیکھیں یہ روڈ جو ہے نا ہر دم بیزی رہتا ہے لیکن آج دیکھیں ایک دم کھالی کھالی ہے دیکھے گا تھوڑی ٹائم اس کے بعد سلا جائے گا اور کیا بارش تو رات سے لے کے صبح تک بہت پیج ہوا ہے دیکھیں پورا بندے مارکٹ پورا ہی بندے سنڈے ہے بجار بھی بندے آدھا کھلا ہوا ہے آدھا بندے یہ دیکھیں سنڈے کا روڈ پورا کھالی ہے کاری بھی نہیں ہے دوکان بھی بند ہے ساواری بھی نہیں ہے کاری لے کے ایسے ہی کمرا ہو اب ساواری ملے گا تو جائے گا یہ ہو گیا سلیوری باگجتین پارک آج رہی بار ہے ابھی تین بجے کا ٹائم ایسا ہے دیکھیں پورا راستہ کھالی ہے ابھی نہ دوستو ساواری لے کے آیا ہوں نیپالی بستی یہ جاتا ہوں رات ہو گیا نیپالی بستی آیا یہ رہا میرا گاری یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر سے رات ہو گیا ابھی گاری آ رہا ہے اس کا اوپر لکھا ہوا ہے پلی بستی جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا گھر یہ دیکھیں راستہ پورا کھالی ہے ابھی اسی ساواری کو لے کے جائے گا سلیوری کوٹ موٹر جائے گا جائے گا بہت رات ہو گیا اب رات میں مل گیا ساواری کیا کرے گا لے کے آ گیا یہ دیکھیں یہ پورا ایریہ نا نیپالی بستی ہے یہ دیکھیں یہاں ایک مندیر بھی ہے دانیمان جی کا مندیر ہے یہ لاشٹ ساواری تھا اتار دیا ان کو ابھی جا رہا ہوں گھر کے اور بیچ میں تو راشن دوکھین کا لیسٹ میلے گا اس کا فوٹا کچھتے ہوئے جائے گا گھر کی بھی اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کونسا دن کھاں بیٹھے گا آہ دیکھا آج تو بارش کا محسن تھا بارش کا محسن تھا بولنا غلط ہوگا کیونکہ بارش تو صبح روکیا تھا دن بھرنا بارش ہوگا ایسا کنیشن تھا ابھی ہوگا اس لئے ساواری بھی نہیں ملے روڈ پہ اور کاری بھی ٹھیک سے چلا نہیں پائے ابھی یہاں سے لیسٹ لیتا ہوئے جائے گا گھر کوٹا کچھ لیا لیسٹ کا ابھی یہ رہے گھر کے لئے یہاں سے سیدھا جائے گھر یہ دیکھو رات کا نگرہ اسی وقت سے میں آپ رہ جاؤں گا جو سٹک لائٹ جو سٹک لائٹ جو جل رہا ہے مینسو بیٹی کا مینسو بیٹی یعنی که کارپرسن ایریہ میں گھار رہنے سے یہی فائدہ ہے آپ کو ہر ایک گلی میں بڑھنے ابھی آگے ہمیں گھر بڑھنے ابھی دیکھتا ہوں کون کھلتا ہے میرا گیٹ پیٹا کھلتا ہے یا ککولی جی کھلتا ہے بڑھنے ادھر دیکھیں ہارن بھی دے دیا گھاری بھی رکھ دیا ابھی تک گھٹ کھلنے کوئی نہیں آیا ابھی تک کوئی نہیں نکلا گھر سے ابھی ہارن دینا پڑے گا گھاری کا ہارن دے گا تا بھی شاید نکلے گا دوستو گھاری گھسا دیا گھر کے آن میں اب یہ گھس گیا گھاری میرا ابھی پیٹ آئے گا اس کا آٹ کمپیڈیشن تھا پتہ نہیں کیا کیا اس کا آٹ کمپیڈیشن تھا اب یہ آئے گا یہ دیکھیں آگے بیٹ آ میرا گھر کے آندر سے آپ کا آٹ کمپیڈیشن تھا ناچ کیا ہوا ساب دیکھا کہ ایک اینیمل نہیں اکیا پورا سیناری اکیا کون تو خالی خالی تھا سیناری اچھا لگ رہا تھا تو آپ کو پہلے سکھنا چاہیے تھا میں تو بتا رہا تھا آپ کچھ سیکھو سیکھو اس کا مطلب آپ کا آٹ کمپیڈیشن میں آپ کا آٹ کمپیڈیشن میں آپ کا آٹ کمپیڈیشن میں اچھا نہیں ہوا پیتا جی میرا آٹ کمپیڈیشن سنڈے کو تو مجھا ٹوفی لانا ہے ٹوفی مطلب سال میں ایک بار ہوتا ہے سب ایک ساتھ بٹھا کے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کون کہاں تک سکھا وہ ہی ٹیسٹ لیتا ہے تو اس میں اس کو بولا تھا اس کا سر نے آپ کو ٹوفی دے گا ٹوفی مطلب چوکلیٹ تو اس کو لگ رہا تھا اس کو میڈل ملے گا اور اس نے جو ٹروئنگ کیا اسی کو پسند نہیں آرہا تو دوسروں کا کیا پسند آئے گا تو وہ ہی بول رہا تھا سب سیناری بنایا ہے اور اس نے ایک اینیمیل اینیمیل نہیں بارٹس کا چیتر بنایا تھا بارٹس کا چیتر مطلب وہ مئیور بنایا تھا تو اس کو پسند نہیں آیا تھا ابھی روم کا اندر جا کے پوچھتا ہے وہ بول کے ہی تک بول کے چلا گیا کل رات بھر بارش ہو آنا تو گاری کا اندر پانی نہیں گوچتا ہے دیکھیں گاری کا اندر میں چارجر لگا کے یہ دیکھیں یہ رہا چارجر ایک میٹ اچھا سا دیا یہ رہا چارجر یہ بورڈ اور ادھر کور چرہ دیا یہ والا کور بھی اب چڑھائے گا یہ دیکھیں اس کو پورا کور کر دینے کا بات یہ دیکھیں ابھی پورا کور کر دیا ابھی پانی ہوگا تو اس کا اندر نہیں جائے گا اور ہم سے چارج ہوگا تو پانی نہیں گوچے گا یہ پردہ لگایا تھا یہ دیکھیں میں آگیا روم کے اندر یہ گسے سے سو گیا اس کو ٹوفی نہیں ملا اس لئے سو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگلے بار کمپیڈیشن دوگی نا اس ٹائم ملے گا وہ دیکھو کھاکولی جی بھی چاہ لے گیا وہ دیکھیں چاہ ٹھیک ہے دوستو بلوگ آج کا یہی تک تھا گوڈ نائٹ بلوگ اچھا لگے تو سسکرائب جرور کیجئے گا لائک کامنٹس اور سسکرائب ٹھیک ہے